اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب جن سے ہمیں پیار ہو جاتا ہے نا پھر ان کے ہم ہو جاتے ہیں ان کے ہم ہو جاتے ہیں پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں کتنا پیار ہے رب کو اپنے محبوب بندوں سے انہی بندوں میں وہ بندے ہیں جو ماں کی کوک سے جنم لیتے ہیں وہ آسمانوں سے اترتے نہیں ہیں بلکہ ماں کے پیٹوں سے جنم لیتے ہیں لیکن وہ ہوتے ایسے ہیں آتے تو ماں کی پیٹوں سے ہیں لیکن میرے آقا نے فرمایا جس کو دیکھے رب یاد آجائے وہ کوئی کوئی ہوتا ہے ورنہ سائر لدیانی تو یہ بھی کہہ گیا اس نے کہا کہ اس طرف بھی آدمی ہیں تو یہ بھی رب کا ذکر کرنے والے ہیں گروہ تو دو ہی ہے نا دو گروہ ہیں اہلِ اسلام کے اندر بھی دو گروہ ہیں اس طرف بھی آدمی ہیں اس طرف بھی آدمی ان کے جوتوں پہ چمک ہے ان کے چہروں پہ دو اس کمال کو آپ خود دیکھنے جو رب کا ذکر کرتے ہیں ان کے جوتے بھی چمک رہے ہیں جہاں سے گدر جائیں ان کے لیے ہوئے سانسوں پر مچھلیاں زندہ ہو جاتی ہیں جہاں سے گدر جائیں پھر زندگی آباد ہو جاتی ہیں کیسا اللہ نے ولی کو ایک مقام دیا ہے فرواہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے پاؤں جو بن جاتا ہوں مجھ سے مانگتا ہے فوراں ہی عطا کر دیتا ہو یہ سارے معاملات حل کرنے کے بعد پھر میرے آقا علیہ السلام نے ایک واقعہ سویا میرے آقا نے فرمایا سو قتل کرنے والا پہلے تو نینانوے قتل کیے کسی سے پوچھا جا کے کہ حضور میری توبہ کہا نہیں ہو سکتی کسی صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ تو نینانوے کا قاتل ہے اس نے کہا چلو سو ہی پورے کر لیتے ہیں اس نے پورے سو کر لیے اب پھر خواہش تڑپ آئی یار کسی سے پوچھیں شاید کوئی بات بنی جائے راستہ ملی جائے توبہ قبولی ہو جائے کسی درویش سے ملا کسی فقیر سے ملا اسے کہا حضور میرا یہ معاملہ ہے میں نے سو قتل کر دی ہیں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میری توبہ ممکن ہے ہو جائے اور رب مجھے اپنی بارگاہ میں اپنے بندوں میں شامل کر لے یہ بات کرنے کی دیر تھی اس نے کیا کہا آئے آئے یہ لفظ بھی بڑے خوبصورت سیاہ ستہ بھری پڑی ہے اس عدیز مبارکہ سے اس نے یہ نہیں کہا یار رب کی بارگاہ میں بزو کر لے دو سجدے کر لے رب تو سب کے قریب ہے نا رب تجھے معاف کر دے گا نہیں یہ نہیں کہا اس نے کہا وہ دیکھ رہا ہے نا بستی آئے آئے وہ قریتن صالحہ لفظیں جس طرح ہم کہتے ہیں نا گوڑا شریف اب تو سید فر شریف بھی ہے اسی طرح جہاں اللہ کا ولی ہوگا وہ قریتن صالحہ ہی ہوگا نا قریتن صالحہ تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں مسلم شنف کے حدیث کے الفاظ ہیں اس بستی میں چلا جا جس بستی کو شرافت ملی ہے جہاں شریف لوگ رہتے ہیں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں جہاں میرے اللہ کے ولی رہتے ہیں اسے کوئی یقین اتنا تھا اس نے کہا وہ بستی ہے یہاں پر بھی رب ہے وہاں پر بھی رب ہے لیکن رب سنتا سب کی ہے لیکن مانتا کسی کسی کی ہے جس کی مانتا ہے وہ وہاں بیٹھے سننے میں اس کے قصر نہیں وہ سنتا سب کی ہے تم سنا نہیں سکتے اور جن کی وہ مانتا ہے وہ وہاں بیٹھے ہیں تو چلا جا وہاں پھر دیکھنا تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے اس نے سجدے نہیں کروائے اس نے نمازیں نہیں پڑھوائی اس نے ہاتھ نہیں اٹھوائے اس نے کہا بس قدم اٹھا قدم اٹھا تیرے قدم اٹھنے کی دیر ہے تو قدم اٹھا اور ادھر چلا جا اب وہ بھی بڑا عشق والا تھا وہ بھی بڑا نیک لوگوں سے محبت کرنے والا تھا دل پہلے جلا ہوا تھا سو قتل کرنے کے بعد توبہ چاہتا تھا چاہتا تھا نیک ہو جاؤں چاہتا تھا رب کی جنت مل جائے چاہتا تھا رب تجھے ایک مقربین میں شامل کر لے اب وہ قدم اٹھایا قدم اٹھاتا جا رہا ہے اور دل میں خواہش پیدا کر رہا ہے کب پہنچو گا اس بستی میں جب میں گھر سے چلا نا تو میں بھی یہ سوچتا اسی حدیث کو سوچتا آ رہا تھا میں کب پہنچو گا اس بستی میں کب پہنچو گا اس بستی میں وہ بھی چل رہا ہے کہہ رہا ہے کب پہنچو گا اس بستی میں لیکن بستی میں پہنچا نہیں ابھی راستہ آدھات پورا نہیں کیا تھا کہ وہاں پر ملک الموت سے ملاقات ہو گئی روح قبض ہو گئی وہ فوت ہو گیا یہاں پر بہت لطیف نقاط لکھے ہیں محدثین اکرام میں فرمایا جب وہ مرنے لگا کیونکہ اس تو پہلے ہی جا رہا تھا نا اس بستی میں نیت بھی تھی اس بستی میں جاؤں اللہ کے ولی وہاں بیٹھے ہیں رب کی انوار و تجلیات کی بارش وہاں ہو رہی ہے میں بھی رب کا بندہ ہوں لیکن رب میری سن رہا ہے مان نہیں رہا جن کی مانتا ہے میں ان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں راستے میں جاتے جاتے بڑے فخر سے جا رہا تھا جب موت قریب آئی اس نے دیکھا میں مرنے لگا ہو اس نے سینہ ایسے کر کے نیک بستی کی طرف اپنا سینہ کر دی جا رب کو اس عدا پہ اتنا پیار آیا اتنا پیار آیا رب نے فرمایا اب فرشتے آگئے فیصلہ جو ہونا تھا جہنم پہ ٹیوٹی تھی انہوں نے کہا بھئی توبہ تو کبھی کی نہیں جا رہا تھا توبہ کی نہیں اس لئے ہم یہ قاتل سمجھ کے جہنم میں لے جائیں گے بات ان کی بھی ٹھیک ہے وکیل بیٹھے ہیں فیصلہ کرنے والے وقالت ہوتی ہے جرا ہوتی ہے دوسرے جو جنت پر ڈیوٹی والوں نے کہا یار چل تو پڑا تھا نا چال تو پڑا تھا نا رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مارگاہ میں ایک شخص آیا اس نے کہا امہ جی میں بہت گناہ گار ہوں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میری رب توبہ قبول فرمالے گا بڑا پیارا جواب دیا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس جواب کو سن کے فرمائے بیٹا جسے اللہ پسند کرتا ہے نا توبہ کی توفیق بھی اسی کو دیتا ہے اس کا مطلب ہے تیری سوچ میں آیا ہے میں توبہ میری ہو جائے سوچ میں آیا ہے رب مجھے ماف کر دے تو سمجھ لے رب نے تجھے پسند کر لیا ہے اس نے سینہ آگے کر دیا چلو میں پہنچ تو نہیں سکتا لیکن سینہ تو اس بستی کی طرف ہو جائے یہ جو آپ چہرے کر کے چلتے ہیں نا الٹے پاؤں چلتے ہیں یہی وہ عدب ہے یہی وہ عدب ہے جو ہمیں عدیس سے ملتا ہے سینہ کر کے وہاں مر گیا جنت والے کہتے ہیں توبہ کی تو نہیں لیکن توبہ کرنے کے ارادے سے نکل تو بڑا قدم تو اٹھائیں اب دونوں کی اپنی اپنی بات تو بالکل درستی اب رب کی رحمت بھی دیکھ رہی ہے مسکراب ہی رہی ہے رب نے فیصلہ رب پہ چھوڑا گیا رب نے فرمایا فیصلہ میں کرتا ہو ایسا کرو ایک گروہ جو ہے نا ایک ٹولی وہ اس کے گھر سے لے کر اس کی مید تک جگہ کو ماں پے اور ایک ٹولی یہاں سے لے کر میرے نیک بندوں کی بستی تک ماں پے اگر ادھر قریب ہے جنت میں لے جاؤ گھر کے قریب ہے جہانم میں لے جاؤ آپ کو پتہ قریب کس کے تھا سنا ہوگا واقعہ آپ نے اور بارہا سنا ہوگا وہ اپنے گھر کے قریب تھا کتنا ایک بالے اپنے گھر کے لیکن رب کی رحمت گوارہ نہیں کرتی تھی جہانم میں جائے جو میرے نیک بندوں کی طرف چل پڑتا ہے رب فرماتا میری رحمتیں اس کا انتظار کرتی اب بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے میرے آقا کی امت کے ولی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ابھی تو بات امت مصطفیٰ کی نہیں ہو رہی یہ پہلے لوگوں کی بات سنائی جا رہی ہے اس وقت کے ولیوں کا یہ مقام ہے اس وقت کے ولی کا مقام اللہ کی رحمت نے گوارہ نہ کیا کہ یہ جہنم میں جائے اللہ نے فرمایا فیصلہ کرو جب ایک بالشت کا فرق رہ گیا اللہ نے پھر زمین کو بہی گی اے زمین ذرا تھوڑی سکڑ جاؤ ادھر جدھر میرے بندے ہیں آئے آئے اس وقت رب کی نظر ادھر ہوتی ہے جہاں بستی نیک لوگوں کی بستی میں کوئی بیٹھا ہو نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے والو رب کی رحمت کی نظر آپ کے آپ کے دلوں پر ہے وہ رحمت اتر رہی ہے اسی لئے تو آپ بیٹھے ہیں اور اللہ پاک نے فیصلہ فرما دی ایسی جنت میں بھیج دو کیونکہ ایک بالشت وہ اللہ کے نیک بندوں کے قریب تھے پھر اللہ ان کی آنکھیں بنتا ہے اب یہ تو بنی اسرائیل ہے نا آنکھیں بن جاتا ہے ہاتھ بن جاتا ہے آپ نے تخت بلکیس کا واقعہ سنا آپ نے دیکھا کہ قبل آئیں جرتدہ علیہ کا طرف آنکھ کے جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں وہ تخت آ گیا واقعہ کی تفصیل میں نہیں مجھا جاتا تخت آیا کہ نہیں آیا کون لے کے آیا تھا جن لے کے آیا تھا نہیں جن نے تو کہا تھا میری اتنی طاقت ہے کہ جب تک آپ بیٹھیں لے آنگا آپ نے فرمایا نہیں یہ سلیمان نبی تھے ان کی نگاہ تھی انہوں نے فرمایا اس سے بھی پہلے چاہیے حالانکہ بڑی بات تھی سولہ سو میل جانا ہے بھئی اگر محفل کے برخواست ہونے سے پہلے لے آنگے بڑی بات ہے لیکن فرمایا نہیں سلیمان کا امتی اور اتنی دیر لگا دے علم من الکتاب کتاب کا تھوڑا سا علم رکھنے والا کھڑا ہوگئے ایک بندہ کھڑا ہوا وہ بندہ کیا کھڑا ہوا حاصل برخیہ کھڑے ہوگئے انہوں نے کہا حضور میں لے آتا ہوں تو کتنی طاقت سے لے آئے گا تو تو جن بھی نہیں تو تو انسان ہے آپ نگاہ جھپک کے کھولیں گے تک سامنے پڑا ہوگا اس نکتے پہ رہیے گا یہ نکتہ بڑا خاص ہے ایک ایسا وقت بھی دیکھا ہے اس آسمان نے اور ہمیں آدیس سے نظر ہمیں آدیس سے ملا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑا ظلم کیا اور ظلم کی انتہا تب کی جب ان کی کمر میں ایک رسہ باندھا اور ان کو کونے میں لٹکایا اور جب آدھے میں پہنچے تو کونے کے اس رسی کو کاتا کاتنے کے لئے چھوڑی رکھی رب نے فرمایا جبریل آج رب پر پھلا اور اپنی رفتار دکھا پار پھلا اور رفتار دکھا کتنی دیر میں پہنچے گا کیونکہ رسہ کٹنے میں دیر نہیں لگتی لیکن میرا یوسف نیچے نہ گرے تیرے پروں پہ گئے صدرہ سے تُو نے چھلانگ لگانی ہے پہنچنا بھی ہے اور یوسف کو اپنے پروں پہ لینا بھی ہے اور چھوڑی کاتنے والی تیز بھی ہے رسہ کٹنے میں نمہ بھی نہیں لگتا تُو نے پہنچنا ہے پہنچے یا نہیں پہنچے پہنچ گئے ادھر رسہ کٹا ادھر یوسف گرے ادھر پر تھے پروں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پاؤں رکھ دیئے دوسرا منظر وہ آیا جب حضرت اسمائیل علیہ السلام کی گلے پر چھوڑی رکھ دی گئی چلنے میں کتنی دیر لگتی ہے رب نے فرمایا جبریلہ پھر اپنی رفتار سے جا پہلے جنت میں جا وہاں سے دنبا لے دنبا لے کر وہاں پہنچ پھر اسمائیل کو بچا کے پیچھے کر اور یہاں دنبا زبا ہونا چاہیے اسمائیل بچ جانا چاہیے کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا جب آنکھوں سے پٹی ہٹائیں تو دنبا زبا ہو چکا تھا اسمائیل مسکرا رہے تھے یہ رفتار ہے جبریل کی لیکن یہ کوئی رفتار ہے یہ کوئی رفتار ہے بھئی قرآن کہتا ہے یہ کوئی رفتار نہیں میرے نبی نے کہا یہ کوئی رفتار نہیں رفتار تو اس ولی کی ہے جو وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھ حضرت کی آنکھ کے جھپنے سے پہلے تخت لیا انہیں تو پھر صدرہ سے چھلانگ لگانی پڑی وہ جو عاصف برکیہ بیٹھا تھا گیا پھر کون تھا اگر یہ عاصف سے بیٹھا کون ہے اس کا مطلب ہے ولی بیٹھے بیٹھے وہ کام کرتا ہے جو جبریل چھلانگ لگا کر کرتا ہے وہاں پر ولی کی اکمال ہے کہ ولی بیٹھے بیٹھے وہ کام کرتا ہے